چھوٹی سی عمر میں ہم اپنے پر لاکھوں غم اور تکلیف الا دے پھرتے ہیں نہ جانے کیوں ہم اپنی اس چھوٹی سی عصان سے زندگی کو مشکل تر مشکل کرے جاتے ہیں میں بھی کچھ ایسی ہی تھی ہر بات کو دل سے لگائے پہر ہوتی تھی گلے شکوے کرتی تھی رشتوں کے بدلنے پر اپنے کو کوستی تھی ایک پہاڑ جتنے غم لیے روتی آنکھوں سا زندگی گزار رہی تھی ہر جگہ سمایوسی وہ گلے لگا رہی تھی پھر ایک دن مجھے اللہ نے ایک روشن تھمائی اپنے دین کی روشنی پھر مجھے احساس ہوا ارے میں کتنا غرط تھی میری گزری پچھلی زندگی تو ایک جھوٹ ہو جیسے جن باتوں پر مجھے صبر کر کے آگے بڑھنا تھا میں ان باتوں پر پہر بیٹھ روتی تھی میں کتنی نادان تھی میرے اللہ نے مجھے کتنی حسین زندگی دی ہے اور میں اسے بے مول لوگوں کے لیے زائع کر رہی ہوں ان لوگوں کے لیے جنہیں ہماری رتی پر پرواہ نہیں ہوتی آنسو یہ آنسو کتنے انمول ہیں اور میں انہیں بندہ بشر کے لیے زائع کر رہی ہوں یہ آنسو تو مجھے دوزہ کی آگ سے بچا سکتے ہیں اور میں انہیں بے قدر لوگوں کے لیے زائع کر رہی ہوں اور تب مجھے احساس ہوا کہ غم اور تکلیفیں جو ہماری خود کی پالی ہوئی ہیں سب فریب سے بڑھ کر کچھ نہیں آپ بھی اس روشنی کو تھامیں اور ناومیدی چھوڑیں کیونکہ یہ غموں سے نجات دلا سکتی ہے اور یہ مت بھولئے گا یہ روشنی اللہ نے ہر انسان کے دلوں میں پوشیدہ رکھی ہے بس ہمیں اس تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنا ہے ہمیں اب اپنے کو اور وقوف نہیں بنانا اور اچھے کی امید کر کے آگے بڑھنا ہے کیونکہ to desire the best to happen جیسے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے شہر میں شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی ظلمت شب میں نظر آئی کیرن امید کی بس بہت ناومیدی پالی ہم نے بہت اپنے کو دکنی پہ دے دی اب اور نہیں اب ہم نے اٹھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور بتانا ہے اس دنیا والوں کو ہم بھی کچھ ہیں اللہ نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ رکھا ہے ہم نے اس ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے اور اپنی زندگی کو ساوارنا ہے کب تک ہم غموں اور تقریفوں میں اپنے آپ کو اس دنیا میں ضائع کرتے رہیں گے اور اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد تو کہیں پیچھے ہی چھوڑ دیئے چھوڑ دیں گے بس کرے رونا دھونا آنسو بہانا اور دوسروں کے سامنے خود کو مظلوم ظاہر کرنا اپنے کو مضبوط بنائیں جس دن آپ اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو مضبوط بنا لیں گے سامنے والے میں کبھی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کو کچھ کہے اور جب آپ مضبوط اور ہمت والے ہوں گے آپ پھر بہت سے لوگوں کا سامنا کر پائیں گے اور جب آپ سامنا کرنا شروع کر دیں گے تو بہت سی تقریفیں اور غم آپ سے دور چڑی جائیں گی تو بس ناومیدی کو چھوڑیں اور آگے بڑھیں اور بڑھتے جائیں انشاءاللہ کمیابی آپ کی ہوگی اور ہر غم اور تقریف سے نجات پائیں گے اور میں یہی کہوں گی سب سے کہ جب تک آپ اپنی سوچ کو پوزیٹ نہیں کریں گے آپ کو اپنے ارگت کوئی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی اور جب آپ کو اپنے ارگت کوئی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی تو آپ ناومیدی کے دلدل میں جاتے جائیں گے آپ کو اپنے آپ کو اس ناومیدی کے دلدل سے نکالنا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو اپنی سوچ کو پوزیٹیف کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنے اندر حسلہ پیدا کرنا ہے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر کوئی غم یا تکلیف نہ ہو دنیا کا ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف یا غم میں ہے اور پھر ہم اس غم اور تکلیف کو اپنے سر پر ساوار کر لیتے ہیں اور سر پر ساوار کرنے کے بعد ہم اس غم اور تکلیف سے نکل زنے کے بجائے اسی میں ہی ڈوبے چلے جاتے ہیں اور بہت سی بیمانیہ خود کو لگا لیتے ہیں نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا ہمیں ان سب سے نکلنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے اور اپنے آپ کو مزدود بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے غموں کو اپنی تکریفوں کو اپنی سوچوں کو اور اپنی منفی سوچوں کو شکست دینی ہوگی پھر ہم انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے اور بہت کچھ کر پائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا اپنے اندر کو بدلنا ہوگا اور یہ تب ہوگا جب آپ کی سوچ پوزیٹیف ہو اور جب آپ امید کے دامند کو تھام اور امید کا دامند بھی نہیں چھوڑنا اور اسی طریقے سے آپ بہت آگے جا سکتے ہیں آخر میں عرض کرنا چاہوں گی اس ظلمت بھری زندگی سے نکل جا روشنی کو تھام اور دیکھ سب کا ستارہ دیکھ اپنے ارگت کیا روشنی پھیلی ہے اپنی زندگی میں پھیلی روشنی کو دیکھ تو انمور ہے سب میں اپنے آپ کو پہچان اپنی ذات کی پہچان کو کھوج اور تو امر ہو جا اس دنیا میں یہ دنیا تیری ہے تب جب تو اپنے آپ کو کرے امر